قائدِ آزم محمد علی جناح رحمت اللہ کا چھتر ماہ یومِ وفاد کا دن ہے آج مجھ سمیت چیف منسٹر سندھ اور پوری کیبنٹ اور سرکاری جو کام ہیں انہوں نے یہاں قائد کے مزار پر آ کر فاتحہ کی اور دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ جس مقصد کے لیے قائد نے یہ ملک حاصل کیا ہمیں اس نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما آمین کیونکہ آج تاثراتی کتابچے میں میں نے جو تاثرات درج کیے ہیں اس میں آج میں نے یہ لکھا ہے کہ قائد ہم آپ سے شرمندہ ہیں اور جس مقصد کے لیے آپ نے یہ پاکستان اس قوم کے حوالے کیا لیکن شرمندہ اس لیے ہے کہ اس ملک میں نو مئی جیسے واقعات رنما ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد حالیہ ایک سیاسی جماعت کے لیڈران کی گفتگو جو کہ سبھی نے پوری قوم نے سنی میں سمجھتا ہوں کہ قائد نے یہ پاکستان اس دن کے لیے ہزاروں لاکھوں قربانیاں دے کے حاصل نہیں کیا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب اور بہت ساری قربانیاں دینا پڑیں گی کیونکہ جس مقصد کے لیے اور جس کے حصول کے لیے یہ ملک آزادی لے کر ہم نے حاصل کیا وہاں تو ہر ایک کو آزادی کے ساتھ مذہبی تہوار کے ساتھ اور پاکستان کی معیشت اور پاکستان کو دنیا میں اسے اس کے سرففخر بلند کے ساتھ آگے بڑھانا تھا لیکن بیرونی طاقتوں کا بیانیاں بک رہا ہے اور یہاں جو خریدار ہیں وہ اسے خرید رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج معاشی طور پہ دن بدن ہمیں کمزور کیا جا رہا ہے اور یہ سوچ سے بالتر کہ جو ہمارا بیانیاں ہے جو ہم نیشنل ٹی وی پر جلسوں میں دے رہے ہیں اس سے پاکستانی معیشت پر کیا اثر ہوں گے اور دنیا میں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس کا کیا تاثر لیں گے حالیہ سیاسی جماعت کے بیانیاں اور اسلام آباد میں جو صورتحال رنما ہوئی اگلے ہی مہینے ملیشیا کے وزیر آزم پاکستان آنے کا ارادہ رکھتے ہیں اسی طرح چائنہ کے وزیر آزم پاکستان آنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ان کے آنے سے قبل جس طرح سے پاکستان میں صورتحال سیاسی طور پر بنائی جا رہی ہے اور جس طرح سے تقاریر کی جا رہی ہیں چاہے وہ قومی اسیملی ہو چاہے وہ سینٹ ہو آج قائد کے اس مزار پہ کھڑے ہو کہ میں سچے دل سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ لوگ دشمن بیانیے کو نفرت کے بیانیے کو خرید کر پھر بیچ رہے ہیں تو یہ قوم کو سوچنا ہے اور قوم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو لاکھوں قربانیاں دی گئیں اور آج دن تک قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے ابھی ہی کچھ دن پہلے ہم نے چھ سپٹمبر منایا سات سپٹمبر منایا اور آٹھ سپٹمبر منایا یعنی چھ کو افواج پاکستان کے شہدہ کی قربانیوں کا دن سات کو ائر فورس کے شہدہ کی قربانیوں کا دن اور آج سپٹمبر کو بحریہ بحری افواج کی شہدہ کا دن منایا اور ان شہدہ کی لازوال قربانیوں سے سبق سیکھنے کے بجائے اور عظم کرنے کے بجائے کہ ہم ایک قوم بن کر ان شہیدوں کی قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دیں گے اس ملک کی ترقی میں اس ملک کی معیشت میں ایک دوسرے کا ساتھ دے کر اس چوبیس کروڑ عوام کو جو معاشی بہرانوں میں فسی ہوئی ہے نکالنے کے بجائے سیاسی جماعت کے نعرے اور بیانیے پر اگر آپ غور کریں تو لگتا نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں کھڑے ہوئے ہیں لگتا یہ ہے کہ دشمنوں کی صف میں کھڑے ہو کر پاکستان کو کمزور کرنے اور عوام کو اکسانے اور معیشت کو خراب کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی بیانیاں اور کوئی ایجنڈا ہے ہی نہیں لیکن ہم مایوس نہیں ہوں گے کیونکہ جہاں دشمن نفرتوں کا بیانیاں پھیلا رہا ہے وہاں ہم چودہ آگست ہو یا چھے سپٹیمبر ہو ان دنوں کو یک جہتی کے طور پر منا کر دشمن قوتوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں اور آج ہم سب سمیت ہزاروں لوگوں کا قائد کے مزار پر آ کر حاضری اور فاتحہ دینا اور پورے ملک میں آج کے دن کو عقیدت سے منانا اس بات کا اندیہ اور عظم ہے کہ قائد سے ان کی لازوال محبت کوئی کم نہیں کر سکتا اور قائد سے محبت کا مطلب ہے پاکستان کے ساتھ محبت ہم لاکھ کوشش کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے پاکستانی معیشت کو آگے لے جانے میں اور اپنے لوگوں کو اور ان کے ساتھ کھڑے رہ کر ان کے مستقبل کے لیے کوشہ رہیں گے کیونکہ ہمارے شہیدوں نے اپنے لالے جگر کی قربانیاں دے کر ہمارے بچوں کے مستقبل کو سمارا ہے تو ہم انشاءاللہ نہ ان قربانیوں کو رائے گا جانے دیں گے اور نہ ہی دشمن قوتوں کے بیانیے کو پاکستان میں مضبوط ہونے دیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب آہستہ آہستہ یہ قوم بھی سمجھ رہی ہے کہ کون پاکستان کی معیشت کو آگے لے جانا چاہتا ہے اور کون اندر جیل میں بیٹھ کر بھی نفرتوں کا بیانیاں بڑھا رہا ہے اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب پوری قوم کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے میں آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم قائد کے اس فرمان کے نقشے قدم پر چل سکیں جس کے حصول کے لیے ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا اور ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی قوم کے مسائل حل کر سکیں اور جو وسائل اس پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں وہ اپنی قوم کے لیے بروے کار لاسکیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یارہ ستمبر دوہزار چوبیس میں گوون صاحب اور اپنی کابینہ کے ساتھ قائد عاظم محمد علی جنہ کی مزار پہ ان کی چھترویں برسی کے موقع پہ انہیں اخراج عقیدت پیش کرنے حاضر ہوا ہوں قائد عاظم محمد علی جنہ نے ہمیں یہ ہمارا پیارا ملک پاکستان دیا اور آج کے دن ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے لیے قائد عاظم کا ویجن تھا اس پہ ہم عمل درامت کر سکیں اور ہمارے ملک کو اس جگہ پہ لے جائیں جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا جس کو پائے تکمیل تک قائد عاظم نے لائے اور اس کے بعد ہمارے لیڈران شہید ظلفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس کو مزید طاقت دی اللہ تعالی ہمیں بھی وہ طاقت عطا فرمائے کہ پاکستان کے عوام کی خدمت کر سکیں آج کے دن میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی قائد عاظم محمد علی جنہ کو جنت فردوس میں عالی مقام دے اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں گورنرل صاحب نے اس پہ بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اس ملک کی لیڈرشپ کو وہ طاقت دے کہ ان مراحل سے جو پاکستان گزر رہا ہے چاہے وہ ہماری پولٹیکل سیچویشن ہو چاہے ہماری ایکنومک سیچویشن ہو ان سے مقابلہ کر سکے آج کے دن میں ہمارے جو کشمیر میں بھائی اور بہنے ہیں جن کے اوپر ہندوستان مسلسل ظلم اور بربریت کر رہا ہے یہ ارادہ کرتے ہوئے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کشمیر کے عوام کو حقِ رائدہی دیکھ کر رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ عالمِ اسلام میں خاص طور پر فلسطین میں جو اسرائیلی بربریت چل رہی ہے اس کی شدید مضمت کرتے ہوئے یہ دعا ہے کہ عالمِ اسلام متحد ہو اور جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ متحد ہو کے ان طاقتوں کا مقابلہ کریں جو نہ صرف مسلمانوں بلکہ انسانیت کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں آج کے دن ہمیں ایک بار پھر اہد کرنا چاہیے کہ ہم سب متحد ہو کے اپنی ذاتی رنجشوں کو پیچھے رکھ کے ملک کے اندر جو صورتحال ہے اس کا مقابلہ کریں اور پاکستان کو وہ عظیم مملکت بنائیں جس کا قائدِ آزم کا جو ویژن تھا وہ جیسے میں نے کہا جس کے لیے شہید زلفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بنظیر بھٹو نے اپنی جان کی قربانی دی اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن یہ بھی یاد آئے کہ ملک کے اندر تو انٹرنل صورتحال ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ہم سب متحد ہوں اور وہ ساری قوتیں جو ملکتان پہنچانا چاہتی ہیں ان کو نیز تو نابود کریں اچھا سیب صاحب آپ کی گیر موجود کی میں سندھ سکلی نے دو قراردادیں پاس کی ایک ارسا کے حوالے سے جو سندھ کے تحفظات ہیں اس کے حوالے سے اور دوسرا جیسے ابھی گورنر صاحب نے بتایا کہ وہ نفرت کا بیانیاں جیل سے بھی جاری ہو رہا ہے ایک صوبے کے ذمہ دار اور وزیر اعلیٰ نے جو زبان استعمال کی عورتوں کے بارے میں میڈیا کے بارے میں اور اداروں کے بارے میں اس حوالے سے آپ کیا کہیں دو آپ نے قراردادوں کی بات کی ارسا کی قرارداد میں چاہے ملک سے باہر تھا لیکن ضرور رابطے میں تھا اور جو سندھ کے لوگوں کی اس کے بارے میں وسوسے ہیں اور جو کہ اسیملی کے ممبران اور حکومت سندھ جن کا ایک بار نہیں کئی بار پچھلے پندرہ سالوں میں چاہے وہ آج سے دیس سال پہلے جہاں ہم اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی حکومتیں اس وقت بھی سندھ اسیملی نے قرارداد منظور کی تھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت اپوزیشن میں تھی لیکن اس وقت بھی وہ قرارداد منظور کرائی تھی کالاباق دائم کے خلاف پانی کے اکورڈ پہ عمل درامت کے لیے کئی بار قراردادیں منظور کی ہیں سندھ اسیملی نے اور اس وقت جب ایک بار دوبارہ یہ بات سامنے آئی تھی تو سندھ اسیملی نے یہ مناسب سمجھا کہ سندھ کے لوگوں کی رائے دیکھتے ہوئے ایک قرارداد منظور کی اس کے ساتھ ساتھ جو بات کی تھی ایک منتخب وزیر اعلیٰ کی جو زبان ہے اس کی تو اس کے اپنے پارٹی کے لوگ سوائی ایک شخص کے میں نے سنا ہے مجھے نہیں پتا ہم یہ دیا سے ہی پتا چلا ہے لیکن اس شخص کا میں کیا ذکر کروں وہ تو پہلے بھی جب حکومت میں تھا دو سے دوہزار اٹھارہ میں حکومت دلائی گئی تھی میں یہی کہوں گا آپ سب کو پتا ہے ادھر کراچی کے درے والوں کو تو خاص طور پر پتا ہے کیا ہوا تو اس وقت اس شخص نے سنا ہے کہ کہا ہے مجھے یقین ابھی تک اپنے کانوں پر نہیں لیکن پھر مجھے یاد آتا ہے یہاں واقعی یہ وہی ہے جو ملک کے وہ نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا خاص طور پر صوبہ سندھ کے لوگوں کے لئے وہ ہمیشہ جو بھی اس وقت صوبہ سندھ کے منتخب لوگ تھے ان کے خلاف بات کرتا تھا تو بڑی واوا کرتا تھا تو مجھے کوئی پھر اس پہ کوئی حیرائی نہیں ہوئی یہ بات کی ہے تو اس پہ جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے اور یہ تو پورے بلکنے کی ہے گورنر صاحب یہ پرمائی گئے ایک سوال آپ سے سی سی ایم صاحب سے بھی ایک سوال کرنا چاہوں گا سر ابھی آپ نے نفرت کے بیانی کی بات کی ابھی جو اطلاع دی ہے کہ کچھ خلیجی ممالک سمیت دیگر جو ممالک ہے پاکستانیوں کو ویزا کا اجران نہیں کیا جارہا ویزے جاری نہیں کر رہے اور جس کی بنیادی وجہ ظاہر ہے وہ آپ کوئی بتر ہوں بھی کہ جو معاملات چلیں خاص طور پر دو ممالک کی محراب اور جو یہ کی بات کرتا ہوں اس حوالے سے جو یہ وہ کیا غور ہوز ہو رہا ہے اس حوالے سے کہ اس معاملے کو سولف کی جائے کیونکہ لوگ ویزا پروسس کراتے ان کے پیسے زائے ہو جاتے ہیں سی ایم صاحب آپ سے سوال یہ ہے یہ کہا گیا تھا سن گورنمنٹ کی طرف سے کہ جب یہ بارشیں تھم جائے گی تو ہم اس کو پھر وہ کراچی کی سڑکوں کی استرکاری و سارہ شروع ہوگا تو میرے خیال میں اب جو ایک خلیج بنگال میں سسٹم میں وہ تو کمزور پڑھ گے سن کو شاید متاثر نہ کریں تو یہ کب تک کہ سر عملی طور پر اس کا وہ نظر آئے گا منزر آپ نے بالکل صحیح کہا اور ایسی بہت ساری جو شکایتیں ہیں وہ پورے پاکستان سے جو بزنسمن ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو یو ای کے اندر ویزا کی سہولیات تھی وہ دن بہ دن کم ہو کر اور اب جو نئی پالیسی انہوں نے بنائی ہے کہ گریجویشن یا بی قوم کا سرٹیفیکٹ جو لیبر ہے اس کی لیے بھی لازمی کر دیا ہے اور میں سمجھنا ہوں کہ یہ ایک ایسا اقدام ہے جس سے پاکستان کا جو ریبنیو ہر سال آتا ہے وہ بھی افیکٹ ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے بہت سارے لوگ جو پیرون ملک روزگار سے منسلک تھے وہ کئی ماہ سے ویزا کے انتظار میں نہیں جا سکے وطن میں موجود ہیں میری پچھلے دنوں یو اے ای ایمبیسیڈر سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی تھی اور میں نے ان کے سامنے یہ باتشیت رکھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر آزم پاکستان ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب ان کو بھی میں نے خط لکھا ہے جس خط میں ان کی توجہ اس جانب مززل کرائی ہے کہ اس پر ضرور بات کی جائے تاکہ یہ جو ویزاز کی بندش ہے اور صرف پاکستان کے لئے ہے یہ ضرور کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں میں یہاں اپنی قوم سے بھی یہ بات کہوں گا کہ جب آپ پیرون ملک جاتے ہیں چاہے وہ تجارت کے لئے جائیں چاہے نوکریوں کے لئے جائیں لیکن سب سے پہلے پاکستان کا جو جھنڈا ہے پاکستان کا جو نام ہے اس کی عزت اور بقا رکھیں کچھ ایسے واقعات یوئی میں ہمارے ہاں سے لوگوں نے وہاں جا کے کچھ ایسی چیزیں غلطیاں کی ہیں جس کی بنا پر جو مجھے یوئی ایمبیسڈر نے بتایا لیکن اس میں صرف ہمارے لوگ نہیں تھے بلکہ بنگلہ دیش اور انڈیا سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ شامل تھے لیکن وہاں دونوں ملکوں کے جو لوگ تھے ان کے ویزا دوبارہ سے جاری ہو گئے ہیں لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پاکستانی جو لوگوں کے ویزاز ہیں وہ رکے ہوئے ہیں وہ پروسس نہیں ہے آپ نے سوال کیا ہے ہم تبارہ یوئی گورنمنٹ سے اور وزیراعظم پاکستان سے اس طرف توجہ کی بات کریں آپ نے سوال کیا بارشتوں اور اس کے بعد جو مقصانات میں اس کے حوالے سے اس سال ایک بار پھر جو محلیت کی تبدیلی آرہی ہے آپ نے دیکھا کہ پورے سندھ میں پورے پاکستان میں خاص طور پر سندھ میں جو برساتے ہوئی ہیں وہ معمول سے بہت زیادہ ہوئی ہیں اور بڑا ایک چون میں تقریباً شروع آتا ہے جلائے اگرست اور سپتمبر تک یہ منسون چلا ہے وقتن و وقتن اور کراچی اور اس کے ساتھ ساتھ پورے سندھ میں خاص طور پر ہماری جیسائلی پٹی ہے بدین تھرپارکر سانگھڑ عمر کو میرپور خاص شہید بنیزیر آباد اور پھر ہمارے رائٹ بینک میں جو پہاڑی علاقے ہیں کیتھر رین سے ہوتا ہے پانی برسات کا آیا ہے اور اس نے کافی نقصانات کیے ہیں ہم نے بالکل یہ کہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے بارش ہو رہی تھی اور بارش کے ساتھ ساتھ پوری اسیسمنٹ ایک طریقے کار ہوتا ہے پوری اسیسمنٹ کی جئی ہے نہ صرف کراچی میں جو سڑکوں حالت ہے اس کے علاوہ باقی سندھ میں بھی کئی جگہ پہ سرکیوں کا راستہ اس لیے کہ وہ برساتی نہ لیں جب بہتے ہیں ات کے ساتھ ساتھ نقصان ضرور ہوتا ہے سکو کا جو دسکنیکٹ ہوئی ہوئی ہیں یہ گائیں پہلی ترجی یہی ہے اور اس پہ قوام آلڑی شروع ہے اور امیر صاحب کا اس سلسلے میں مجھے خط بھی آیا ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ انہیں فنڈنگ کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ وہ فنڈنگ مہیا کی جائے گی اور جلد سے جلد اور میری ایک صرف گزارش میئر سے بھی ہے میں کہہ دیتا ہوں کہ دو ہزار بیس میں خاص طور پر ہم نے وائیس میں بھی سلکھیں بنائی تھی لیکن میرے خیال ہے پرابلم یہ رہ جاتا ہے کہ ہم پرابر ڈرینیج کا طریقہ کاروس میں نہیں رکھتے ہیں اب ایشو یہ ہے کہ اگر اس پہ جاؤں گا تو ٹائم بہت زیادہ لگے گا اگر پوری ڈرینیج کا پر کریں اور نقصان یہ کہ نہیں کیا کہ دوبارہ اگر ایسی بارش ہوتی ہے پھر ایسا نقصان ہو سکتا ہے تو اس کشمکش میں ایک تو ٹائم دوسرا obviously resources آپ کو پتا ہے ملک جن اکنومک صورتحال سے گزر رہا ہے لیکن ان کے باوجود ہماری پہلی ترجیح ہوگی اور ترجیح ہے کہ ہم بارش سے جو نقصانات ہوئے ہیں چاہے وہ لوگوں کے انڈیویجل ہوں کئی اموات ہوئی ہیں برساتوں میں اس سال اس کے علاوہ فصلوں کو بھی نقصان ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انفرسٹرکچر کو بھی نقصان ہوا ہے ان سب کو بہت کریں